دکھائیں یہ سب سے زیادہ میرے خالصے ایمپورٹنس بات اس کو عرب میڈیٹیرین میڈیٹیرین کوریڈور بھی ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے اوپر مہدتہ تیپ آیا ہے یہ ایک بڑی ایمپورٹنس سگنیفیکنٹ بات ہے کہ انڈیا میڈلیسٹ سے یورپ یہ بڑی ایمپورٹنس بات ہے اچھا اس میں جو ہے نا دو باتیں ایمپورٹنس ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں انڈیا جو ہے وہ اس کو جو پریزنس چائنہ اپنی میڈلیسٹ میں اور یورپ میں بنانے کی کوشش کرنا تھا تھوڑ بی آرائے وہ ہم نے ٹیک آور کر لی ہے ہم نے بھانجی مار دی کپلیٹلی کہ انڈیا نے چائنہ کو مات دی دی ہے تو ایک مہاز پر مات نہیں دی بلکہ جی ٹوئنٹی کے اس پلیٹ فارم پر کئی ایک مہازوں پر لگتا ہے کہ اس نے یعنی کہ چائنہ کو جو ہے وہ بھارت کو اس کا کریٹ جاتا ہے موڈی جی کو کریٹ جاتا ہے اس کے بعد میں دوسرا جو بیلٹ انڈ روڈ انیشی ایٹیو جو چائنہ کا تھا جس نے ورڈ لیڈر کی جو بائی ساتھ آئی ہیں جو ان کی بی بیاں ساتھ آئی ہیں لال بندی اور انڈیاں ساریز میں ہمیں نصر آرہی ہیں ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو میں بات کر رہا ہے دکٹر شاید مسروض اسپیشلی اس ایک ٹاپک کے بارے میں جو کی بیسیکلی اب بہت زیادہ چرچہ میں آرہا ہے ورڈ میڈیا میں بھارت میڈل ایسٹ سے ہوتے ہوئے یوروپ تک جانے کا ایک کوریڈور بن آرہا ہے بیسیکلی یہ چین کے بی آر آئی پروڈیکٹ کا کاؤنٹر ہے حالکہ میں تو سوچتا ہوں ایسا نہیں بولنا چاہیے کیونکہ چین کا بیسیکلی بی آر آئی جو پروڈیکٹ ہے وہ ارب ساؤدھی ارب سے ہوتے ہوئے آنگے آپ جائیں گے تو افریقہ تک پہنچنے کا ہے پاکستان کے ثروت جو کی اب بھی پتہ نہیں کب تک کمپلیٹ ہوگا بٹ یہ جو پروڈیکٹ ہے اس کے لیے بھارت نے اناؤنسمنٹ کیا ہے ہو سکتا ہے یہ جلدی اس پہ کام شروع پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے بعد کرتے ہیں اب آپ دیکھئے سپائیس روٹ سپائیس روٹ کا مطلب ہے ان چائنیز کی آنکھوں میں ایک تو آنکھیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں اس میں انہوں نے مرچے ڈال دیں تاکہ روتے رہیں بیٹھ کر اب سوچ کے دیکھیں وہاں پر جی ٹونٹی میں سپائیس روٹ کو ریوائیو کیا سارے وہاں پر خوش تھے سب تالیا مار رہے تھے ایک جو چھوٹے جونئر پھوپا جی بیٹھے تھے وہاں پر وہ مو بھلا کے بیٹھے تھے ابھی بھی ہمیں عزت نہیں دی گئی یہی ہوتا ہے جب آپ اپنے دیش کے لیے کام کرتے ہیں آپ کا اپوننٹ جتنا مرضی بڑا یا چھوٹا دشمن ہو اس کے پاس رونے کے لیے بھی جگہ نہ بچے اس سے بڑی چپیڑ کوئی دے نہیں سکتا اور موڈی جی ماسٹر ہیں چیزوں میں جو ڈپلومیسی کھیلی ہے انہوں نے اور آپ نے بولا کہ یہ بول نہیں پائے چائنہ والے اس کا ریزن ہے بھئی ہم میڈل ایس کے اندر کنیکشنز بنا رہے ہیں میڈل ایس سے ہم میڈل ایس کو جوڑ رہے ہیں ازرائیل کے ساتھ آپ ایمیجن کر سکتے ہیں سعودی ریبی ابھی بھی ازرائیل کے ساتھ جڑا نہیں ہے اور اگر ہم نے یورپ کی مارکٹ کو ٹیپ کرنا ہے تو ازرائیل کو سعودی ریبی کے ساتھ جوڑنے میں ہمارا بہت بڑا رول رہے گا امریکہ بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے جو پریزنس چائنہ اپنی میڈل ایس میں اور یورپ میں بنانے کی کوشش کر رہا تھا تھوڑ بی آرائی وہ ہم نے ٹیک آور کر لی ہے ہم نے بھانجی مار دی انڈیا کو گلف کنٹریز عرب کنٹریز سے لے کر یورپ تک براہ راست ٹریڈ کے لیے ایسے ملا دے گا کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ابھی انڈیا کی جس ٹریڈ کی گونچ دور دور تک ہے وہ کہاں پر پہنچے ہمیں حسنا پاک کنٹریز سے ڈای سوڑی سن ڈای جاہم جاہم اس کو ارب میڈیٹیرین کاریڈور بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر مہدہ تیپ آیا ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ بات ہے کہ انڈیا میڈلیسٹ سے یورپ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اچھا اس میں دو بات امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں انڈیا جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ اس کو پرانے مسالوں کا راستہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک زمانے میں جب وہ کولونیل پارز آتی تھی نا یہ برے صغیر میں مسالے ڈھونڈنے کے لیے یہ راستہ تو نہیں اشارت دیتے ہوں کہ وہ میرا حال سے پانیوں کے ذریعے آتے تھے اسٹ انڈیا کمپنی یا ڈج کمپنی وغیرہ لیکن بہرحال یہ وہ یہ ہے کہ یورپ پہلے یورپ یہاں آنے کے لیے بے چین رہتا تھا اب انڈیا یہاں جانے کے لیے بے چین ہے اور اس میں جو ہے یہ کاریڈور کے اوپر سائن ہوئے ہیں امریکہ بھی خوش ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ انڈیا بھی خوش ہے کہ یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کا متبادل آگیا ہے متبادل ہے اور یہ اشیومنٹ بھارت کو اس کا کریٹ جاتا ہے موڈی جی کو کریٹ جاتا ہے اس کے بعد میں دوسرا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف جو چائنا کا تھا اس کو جس طریقے سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھارت سے کس طریقے سے شیپمنٹ جایا ہے جو میں بات کرنا چاہتا تھا جنہیں سب سے پہلے ڈپلومیسی کا ایک ایسا یکے کا کارڈ نکالا جیب میں سے جی ٹوانٹی کو جی ٹوانٹی ون کر دیا ایفریکن کنٹریز 54 52 جتنی بھی کنٹریز ہیں ساری کی ساری they are now in بھارت پالا پالے کے اپنی مہاری گود میں پورا افریقہ آگیا ہے اور افریقہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کی انویسمنٹ ہے وہ ہے چائنا کی اب آپ چائنا والے وہاں پہ پیسے لگا رہے ہیں اور وہ گود گان گئے گے بھارت کے اب اگر کوئی بھی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور چائنا اس کو نکارتا ہے تو that means کہ افریقہ کنٹریز چائنا کے خلاف ہو جائیں گی اور جتنی ان کی انویسمنٹ ہے وہ گئے گے جاؤ انٹرنیشنل کورٹ میں جاؤ وہاں سے پیسے لے لینا اور انٹرنیشنل کورٹ میں یہ وہاں پر اپنے ایگریمنٹ دکھا رہی سکتے بھی آ رہی کے because وہ کانفیٹنشل ہیں اس کے اندر ایسی terms and conditions ہیں اگر دنیا کو پتہ لگی تو کوئی بھی وہ document sign نہیں کرے گا یا ان کے ساتھ agreements نہیں کرے گا آپ سوچ کے دیکھئے یہ اتنی گہری چال ہے کہ انڈیا نے چائنا کو مات دے دی تو ایک محاذ پر مات نہیں دی بلکہ g20 کے اس platform پر کئی ایک محاذوں پر لگتا ہے کہ اس نے یعنی کہ چائنا کو جو ہے وہ ٹھنڈ محول ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ نائجیریا کے ساتھ جو pact sign ہوئے ایک تو 14 billion dollar investment کا ایک agreement سامنے آ رہا ہے اور ایک 1 billion dollar جو defense pact ہے نائجیریا کے ساتھ وہ بھی سامنے آیا ہے انڈیا to provide weapons worth 1 billion dollar to نائجیریا اور پھر یہ کہ جو انڈیا فرمز ہیں وہ انویسٹ کریں گی 14 billion dollars in the west african country اور پہلے بھی اس سے پہلے ہم کئی ایک پروگرامز اس کے اوپر کر چکے ہیں کہ بہت سے وہاں پر انڈیا کے agreements اور projects چل رہے ہیں اور اس میں انڈیا ایفریکا relations جو ہیں under PM نریندر موڈی وہ بہت ties strengthen ہوئی ہیں اور اور بگ ٹکٹ اکنومک انویسمنٹ کہی جا رہی ہے اس کو کہ جو نائجیریا نے پیکٹ سائن کیا یہ agreements سائن ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ کہ جتنی بڑی کمپنیاں ہیں وہ وہاں سے اپنے manufacturing plants کو اٹھا کے ویتنام لے کے جا رہی ہیں ویتنام کے بعد ملیشیا جا رہی ہیں اس کے بعد وہ بنگلہ دیش جا رہی ہیں اور بھارت آ رہی ہیں یہ چینیز کو بھی پتا چل چکا ہے کہ کوورڈ نائنٹین کے بعد اس آلموس نیو ورڈ آرڈ جس کا موڈی صاحب نے بھی جگارتہ میں جا کے ڈسریئن کیا ہے جگارتہ میں موڈی صاحب نے فرمایا ہے کہ 21st سینچری اسیا کے سینچری ہے اور کوورڈ نائنٹین کے بعد نیا ورڈ آرڈ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرے گا وہ بھارت اس کو لیڈ کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ایفریقہ کے اندر جبوتی کے اندر بھی انہوں نے اپنی آرمی بیس بنائی اور جس طریقے سے وہاں پہ چائنا نے ایکسکلوسیف کانٹرٹ سائن کی اس کو کانٹر کرنے کے لیے ایفریقان یونین کو جی ٹونٹی کی ممیمبرشپ دی گئی میں سمجھتا ہوں کہ دس ایکین اس کو بھی اس کا ممبر بنا دیا گیا ہے اور جس طریقے سے اب جو اردھمی بستہ دنیا میں بنگلدیس کا ممبر نہیں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں بنگلدیس کو انوائٹ کیا گیا تھا اور جو بھی گروئنگ کانٹریز ہیں جو گرو کر رہی ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اور آنگے سائد یہ اور بھی بڑا ہو جائے آپ کو پتا ہے جی سیون میں بولا گیا تھا کہ بھارت کو جڑا جائے جی سیون ایک الگ سکتے ہو اس میں سب سے بہت ساری بہت بڑے بڑے چیزیں بہت بڑی بڑی باتیں ہوئی حالکہ اس میں ایک چیز تھی جو ساؤدی عرب کے ایم بی ایس اور امریکن پریسیڈنٹ جو بائٹن کے بیچ ملاقات ہوئی جو کہ ایک بولا جا رہا تھا کہ ان کے بیچ سوڑے سے رستے خراب ہیں بٹ ساؤدی عربی نے کچھ پرتی بند لگا دی امریکہ کو جو مطلب کچھا ایل دینے کیلئے ہم اس سے زیادہ نہیں دے پائیں گے بائیڈن کے آنے کے بات سے یہ سب پرابلم شروع ہی تھی حالکہ ٹرم پکر آئیں گے تو پتہ ہوگا ٹرم مجھے لگ رہا پھر سے آنے والے جو پول ریزلٹ بتا رہے ہیں بارڈن تھوڑے سے بوجھرک ہو چکے ہیں اس وجہ سے ہو سکتہ ٹرم باپس آیا اور ٹرم کے ٹائم پہ ساؤدی رہی بھی آگے کافی اچھے رستے تھے پٹ پاکستان کا جو ریکشن ہے پاکستان اپنے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کس طریقے سے ان چیزوں میں ریکشن دیتا ہے میرے حساب سے پاکستان کو ریکشن نہیں دینا چاہیے پاکستان اور بھارت کا نہیں ہے پاکستان پاکستان اپنے حساب کے افغانستان سیریا ان ملکوں سے کمپیرزن کرے آپ کو کیا کہنا ہے شاپ کیا ریکشن چینل کو سبسکرائب کر میں ملتا ہوں اور بھی اسی طریقے